تحجد میں گرنے والے آنسو اکثر دواؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں اب جا کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس کے لئے بندہ راتوں میں جاگتا ہے یا تو اس سے پیار ہوتا ہے یا اس سے پیار ہو جاتا ہے موجزے دواؤں سے ہیں اور تحجد کی دوائیں سب سے لادلی ہوتی ہیں تمہارا تحجد میں پڑھنا تمہارے رب سے عشق کا ثبوت ہے تحجد میں چھپا ہے کن کا راز تحجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لئے بلاوا آسمان سے آیا ہے ایک درد بھری رات اللہ کے روب روب بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاک کر گزارنی نہیں پڑتی جن خوابوں کی اتداء ہی تحجد کے سجدوں سے کی جائے ان خوابوں کی تعبیر ناممکن کیسے ہو سکتی ہے تحجد امید میں ہی یقین ہے اللہ سے دعا قبول کروانے کی رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز ہوئے سرگوشیوں میں ملاقات کرتا ہے یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا نہ انسووں پہ اختیار رہتا ہے نہ دل پہ محبت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے انمول موتیوں کا ایک کاروان جب چشم محبوب سے روان ہوتا ہے تو عرش سے آتی ہے ایک آواز کہ اے میرے محبوب بندے مان تو کیا مانتا ہے بول تو کیا چاہتا ہے الفاظ لب سے نکلتے ہی عرش سے آتی ہے ایک صدا کن تحجد میں بہنے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تحجد اگر لادلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لادلہ بندہ ہے اور جب لادلہ فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ایسا کوئی زغم نہیں جس کی تحجد میں شفا نہیں تحجد قلب کی راحت ہے تحجد عشق کی عبادت ہے پرز نمازوں کے بعد تحجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے تحجد کے وقت اللہ وہ دوائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے تحجد کی دوائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا تب چار سو کن کی صدائیں گنجتی ہیں تحجد کا خموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ فیضہ کبھی ضائع نہیں کرتا تم تحجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تحجد کو تم تک لائے جاتا ہے تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لئے چنا جاتا ہے موسیقی